اسلام علیکم ہلو نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل دی ٹیسٹ آف ہوم میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک آج ہم بنانے جا رہے ہیں فیسٹیول سویٹ ڈیزرٹ بنانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں فیسٹیول سویٹ ڈیزرٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینا ہوگا ملک 1 لیٹر خویا 200 گرام چیری 20 سے 22 پیسز شگر ایس پر ریکوائرمنٹس کون فلور 2 ٹی سپون گلاب جامون سوائیں 2 ٹی بل سپون الائچی 6 پیسز کاجو 10 پیسز کشمش بادام پستہ ایس پر ریکوائرمنٹس مینگو بڑی سائز کا ایک بنانا سب سے پہلے ہم دودھ جو ہمارا ہم نے لے رکھا ہے ایک لیٹر اسے پہلے بوائل کریں گے اسے اچھی طرح سے ہم بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے سوئیاں لے رکھی ہے اسے ڈالیں گے پھر اس میں اس کو تھوڑی دیر ہم اس کو چلائیں گے کچھ اس طریقے سے پھر ہم اس میں شگر ایڈ کر کے دو منٹ تک اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اسے کچھ اس طریقے سے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اور ایک طرف ہم کارن فلور کا جو ہم نے لے رکھا ہے اسے گھول بنا کریں گے ہم اسے دودھ میں ملانا ہوگا تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پانی لے کر کے کارن فلور کا گھول بنا لیں گے جو ہم یہ گھول بنا رہے ہیں اس گھول کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے چلائیں گے چلاتے ہوئے اس کو پکاتے رہیں گے کی کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو جو ہمارا کارن فلور ہے وہ نیچے جو ہمارا برتن لے رکھا ہے اس میں چھپکنے لگے گا تو اس لئے ہم اس کو کانٹینیویس سے چلانا ہوگا اس طرح سے چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو کھویا ہم نے لے رکھا تھا ہم اسے ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے اس میں ملائیں گے کچھ اس طریقے سے چلاتے ہوئے ہم اسے ملائیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو الائچی ہم نے لے رکھا تھا اسے ڈال کر کے پکائیں گے ہم الائچی کا یوز فلیور کے لئے کرتے ہیں اگر آپ کو فلیور زیادہ پسند ہے اس کا تو آپ اس کو سٹارٹنگ میں ہی ڈال سکتے ہیں مجھے بہت ہلکا پسند ہے اس لئے میں نے اس کو بعد میں ڈالا ہے آپ اسے چاہیں تو پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ ہمارا ہو گیا ہے ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ یہ دھیان دیں کہ جب تک ہمارا جو ہم نے تیار کر رکھا یہ جو ہمارا فیسیول ڈیزرٹ ہے اسے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے اس میں ہم تب تک اس میں کوئی بھی فروٹس ایڈ نہیں کریں گے جب تک یہ پوری طرح تھنڈا نہ ہو جائے کیونکہ اگر ہم اسے گرم ایڈ کریں گے تو اس کا پورا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو ہم دھیان رہے کہ جب ہمارا جو ڈیزرٹ ہے وہ جب تھنڈا ہو جائے پوری طریقے سے تب ہم اس میں فروٹس ایڈ کریں اور اس طریقے سے ہم اس میں فروٹس سارے ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے جو بھی ہم نے نٹس لے رکھے ہیں ہم اسے ایڈ کریں گے اس میں ہم چیری بھی ڈالیں گے ہم اس میں سارے جو ہمارے فروٹس ڈرائی فروٹس ہیں اسے ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا ہم نکال کے رکھ لیں گے بعد میں اسے جب ہمیں سرف کرنا ہوگا تو گارنیش کرنے کے لئے اور سب سے لاس میں اس میں غلاب جامن جو ہم نے لے رکھی تھی اسے ایڈ کر کے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو ہمارا فیسٹیول سوی ڈیزرٹ تیار ہے ہم اسے سرف کرنے کے لئے جو ہم نے جو ڈرائی فروٹس پہلے سے نکال رکھے تھی اس کو یوز کریں گے اس سے گارنیش کر کے ہم اسے سرف کریں گے جو ملتوں موسیقی